اسلام علیکم جیسے کہ آج انڈری ڈیسٹرین انڈسٹی میں تو اس کے لیٹڈ کیمسٹی کے کچھ ایمسٹی کے جہاں تک ہمیں پتہ چلا سارے یہاں میں نے ٹائم سے نوٹ کر دیا تو چلیں ٹائم بیس کریں بہتر ہم کی درست لیتا ہے سب سے بہلے اب یہ پتہ نہیں کون سے نمبر پر تھا مگر یہ ایمسٹی کو زیادہ تھا ہائیڈوجن ایسا ویری گوڈ اب وہ آپشن سے بہت ساری چیزیں تھیں تو ہائیڈوجن یہ چپٹر ہے آپ کا چپٹر نمبر ٹو سیکنڈ ہے تو ہائیڈوجن ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے بھائی کیوں ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے کیونکہ یہ آکسیجن کو ریموف کرتا ہے ٹھیک ہے آکسیجن کو ریموف کرتا ہے اور واٹر بنا دیتا ہے دوسرے یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے سب سے اچھا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے ہائیڈیوسنگ ایجنٹ ہے اس میں بھی ہائیڈوجن ہے تو بات تو ایک ہی ہوگی ٹھیک ہے اب دوسرے بلینک کی طرف بڑھتے ہیں کمپاؤنڈ بیرن ویڈ سوٹ اور ایرومیٹک کمپاؤنڈ یہ آپ کا چپٹر ہوگی اب بینزین سے صحیح ہے یہ ایک ایک میرے خیال سے ایکزامپل تھی اس میں اس نے کہا تھا بیرن ویڈ سوٹ اور ایکویشن بھی تھی یہ بورٹ کے پر میں بھی کئی بار آیا ہے تو ایرومیٹک کمپاؤنڈ جب بھی برن کرتے ہیں تو ان کے پرڈک میں سوٹ آتا ہے سوٹ نواراک جسے ہم کہتے ہیں نمبر پارٹ تھی ٹوٹل نمبر آف سگما بانڈ پیزنٹ ان منزین تو اس کی تعداد ہوتی ہے ٹویل وارہ سگما بانڈ ہوتے ہیں منزین میں ٹھیک ہے کمپاؤنڈ فاؤنڈ ابنڈینٹلی نیچر سیلولوز اچھا یہ سوال ہمیں کو سمجھ نہیں آیا ہے سیلولوز اپشنز شاید پروٹین والے چپٹر سے تھے تو یہ اس لئے اس کا رائیٹ آنسر سیلولوز ہے ٹ ٹھیک ہے ویسے اگر کاربن نائٹروجن اس طرح کا اپشن ہو تو اس میں کاربن آئے گا ٹھیک ہے دا مین اسٹرکچل فیچر آف پروٹین اس اس کا آنسر ہے ایتھر لنکیج ٹھیک ہے آخری کے دو چپٹر سیکنڈ ڈیر کے امسٹی کے کافی امپارڈنٹ ہوتے ہیں اس سے ہر سارے بلینکس آتے ہیں تو اسے کافی اچھے سے دیکھے گا اور بک سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے یہ بھی بک کی ریاکشن ہے ٹھیک ہے تو ریاکشن کے جو اگر کچھ خاص پوڈک بن رہا ہے یا پیسپیٹس بن رہے تو انہیں کوئیشن میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے کچھ خاص بات ہو تو اسے نوڈ ڈاؤن کر لیجی گا ٹھیک ہے بہت سارے کیسی کی ویلیو دی گئی ہوگی یہ بھی بک میں یہ ویلیو گیو ہے کیسی کی پاور ایکسپیننٹ 5 ہو تو سب سے زیادہ ایکسپیننٹ آف ریکشن ہوتا ہے ان میں سے کچھ بھی باہر سے نہیں تھا سب کے سب بک سے تھے جس نے اچھے تیاری کی ہوگی فرسی اور سیکنڈ ڈیر میں تو یہ ویپر اس کے لئے ایم سی کوئیش بہت آسان ہونے والے ہیں ٹھیک ہے نون ویٹنگ ڈیکوڈ کون ویکس کرتا ہے ٹھیک ہے کون ویکس منسکس اور ویٹنگ کون کیف کرے گا آلٹرنیٹلی ٹھیک ہے سالڈ بریج اگر نہ ہو between the two half cells ویٹ سٹون بریج میں اگر ساری اس میں اگر سالڈ بریج نہ ہو سیلز والے میں تو کیا ہوگا وولٹیج ڈراب زیرو ہو جائے گا وولٹیج یعنی زیرو ہو جائے گا کوئی ٹرانسفر آف وولٹیج نہیں ہوگا what is the effect of catalyst in equilibrium اچھا یہ سوال بھی بہت زبدست ہے catalyst کا کام کیا ہوتا ہے rate of reaction کو بڑھا دینا لیکن جب reaction equilibrium ہے نا تو rate of reactant اور rate of product برابر ہوتا ہے تو remains unaffected ٹھیک ہے تو catalyst کچھ بھی change نہیں کرتا کیونکہ reaction ہمارا equilibrium ہے ٹھیک ہے اب یہ سوال ہے 2SO2 بلس O2 react to form 2SO3 اچھا delta H کی value یہاں negative نہیں ہے یہ positive ہی ہے تو کچھ بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے delta H کی value دیکھ رہا جائے اگر negative ہوتا ہے exothermic اور positive ہے تو endothermic لیکن اس کا تو صحیح جواب ہے نا وہ exothermic کی کیونکہ addition of oxygen ہو رہا ہے جب بھی addition of oxygen ہوگا نا تو وہ reaction 100% exothermic ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے equilibrium والے چپٹر سے chemical equilibrium ٹھیک ہے find the number of molecules in 16 gram of O2 ٹھیک ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے number of moles کا فارملہ میں نے لگایا mass upon molecular mass mass 16 molecular mass 0.5 میرے پاس آنثر آگیا پھر میں نے number of molecules کے فارملے میں کچھ بھی نہیں کرنا number of moles I've got a number so میں نے وئی کیا اور یہاں مجھے آنثر مل گیا ٹھیک ہے اچھے کوئر ایک سوال ہے 40% 40% solution of formaldehyde called formalin یہ بھی بک کے مشہور ترین reaction جس میں formalin بنتا ہے تو اس کو بھی انٹرپورٹ میں کئی بار پوچھا گیا تو اسے بھی آپ دیکھیں تمام reactions کے جو product بن رہے ہیں اگر اس میں کچھ خاص بن رہے ہیں تو اسے ضرور دیکھیں chemistry کے last کی chapter ضرور دیکھیں chapter 1 تو ضرور دیکھیں اور بک سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ